بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پیس مرسی اور برسکتے ہیں فاللہ سبحانہ وتعالی بھی اپن اول او یو میڈر فرینڈز اور دیورز آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ہیز ہیو کا تصور کس طریقے سے دیا جائے ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں بچوں کو سکھانے کے لئے اور ان ٹیکنیکس اور طریقہ ہائے تدریس میں ہمیں جو طریقہ سب سے زیادہ موضوع اور آسان لگتا ہے ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو میں نے اپنے تجربے کے مطابق جو طریقہ سب سے زیادہ آسان پایا ہے وہ طریقہ میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں تو یہ ویڈیو جو ہے بچے بھی دیکھ سکتے ہیں بڑے بھی دیکھ سکتے ہیں پیرنٹس بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو ٹیچرز بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ بچوں کو اس طریقے کے مطابق زیادہ سے زیادہ سینٹینسز بنانا سکھا سکیں یعنی ہم بچوں کو سو سے زیادہ سینٹینسز جو ہے وہ has have کے تصور کے ذریعے سے سکھا سکتے ہیں اور برکل سمپل انداز میں سکھا سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے use of has have use of has have has have کا استعمال تو سب سے پہلے ہم نے بچوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سی چیزیں موجود ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں کلاسروم میں موجود ہیں یا بچوں کے پاس جو موجود ہیں وہ چیزیں ہم ان سے پوچھیں گے بچوں سے تو بچے ہم کو بتائیں گے ٹھیک ہے مثلا ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے جی بچے بتائیں گے کہ ہمارے پاس بیگ ہے ہم چیزوں کے نام لکھ لیں گے جو ہیں ان کے نام بچوں سے پوچھ پوچھ کے ہم لکھ لیں گے مثلا ان کے پاس بیگ ہے پین ہے ٹھیک ہے بک ہے ٹھیک ہے نوٹ بک ہے اور ان کے پاس شوپنر ہے ان کے پاس ایریزر ہے ٹھیک ہے اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عام ہیں مثلا پینسل باکس ہے اور بھی چیزیں بہت ساری وہ بتائیں گے آپ کو اور اس کے علاوہ آپ ان سے پارسہ بارڈی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو اللہ تعالی نے انہی کو دیا انہی کی ملکیت ہے تو پارسہ بارڈی عام طور پر ہم نے چھوٹی کلاسوں ہیں بچوں کو یاد کروائی ہوتے ہیں مثلا ہمیں ون کلاس میں ہی یاد کروائی دیتے ہیں بچوں کو پارسہ بارڈی تو اس کے ساتھ پارسہ بارڈی کے نام پوچھ لیں آپ ان سے ٹھیک ہے تو آپ کو بتائیں گے وہ کہ ہیڈ ٹھیک ہے نوز آئیز ٹھیک ہے ہیڈ نوز آئیز ٹھیک ہے فیس اب اس کے بعد ہینڈز ٹھیک ہے فنگرز اس کے بعد چیسٹ یعنی پورے جسم کے جتنے بھی آپ کو وہ بتائیں آپ نے وہ سارے لکھتے جانا ہے ٹھیک ہے شولڈرز شولڈرز اور اس کے ساتھ نیچے آپ نیچے کو چلتے جائیں اوپر سے نیچے کو چلتے جائیں تمام مثلا کہ آپ لپس لکھ لیں ہونٹ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ باقی آپ نیز ٹھیک ہے نیز لیکس ٹیتھ فیٹ اس طرح سے ہم یہ بچوں سے پوچھ کر ہم لکھ لیں گے کہ جو چیزیں ان کے پاس موجود ہیں وہ ان کے نام آپ کو بتا دیں گے یہ تمام ناؤنز کے نام بتا دیں گے بیگ پین دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس ہم نے انیس یہ لکھ لیے ہیں ٹھیک ہے اور کسی اور مزید اور بھی ہم ان سے چیزوں کے نام پوچھ سکتے ہیں مثلا سمب ہے سمب انگوٹہ بیس کر لیتے ہیں سمب انگوٹے ٹھیک ہے تو بیس ہم نے چیزوں کے نام بچوں سے پوچھ کر لکھ رہیے ہم بورڈ کے اوپر ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بچوں کو بتانا ہے کہ has اور have کہاں پہ لگانا ہے has has کے لیے ہم نے بچوں کو بتا دینا ہے کہ آپ نے لگانا ہے he ایسے کر لیں he بچوں کو ہم نے بتا دینا ہے کہ he she it اور ایک نام ہم نے ایک نام لکھتی ہے ان کے ساتھ ہم لگائیں گے has اور باقی جو اس کے علاوہ بچتے ہیں وہ دیکھیں ہمارے پاس کون کون سے ہیں i we you they اور زیادہ نام زیادہ نام جو ہے وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں مثلا my friends ہم کر لیتے ہیں my friends sister brothers کوئی بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو نام بھی لکھ سکتے ہیں کسی کوئی دو بچوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے لگانا ہے have ٹھیک ہے ہم نے جب یہ بچوں کو بتا دیا کہ ہم نے he she it اور singular noun کے ساتھ لگانا ہے has ٹھیک ہے باقی سب کے ساتھ ہم نے لگانا ہے have ٹھیک ہے اور دوسری بات جو ان کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز کا ذکر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے a لگانا ہے a bag i have a bag ٹھیک ہے a یا an بھی کہیں پہ رکھے گا تو i have a bag اگر زیادہ چیزیں ہیں آپ کے پاس زیادہ چیزیں ہیں تو ان کے ساتھ ہم s کا اضافہ کر دیں گے i have bags ٹھیک ہے اس طریقے سے بچے بچوں کو ہم جملے بنوائیں گے تو دیکھتے ہیں ہم دیکھیں پہلے پہلے ہم اگر he سے شروع کریں تو he کے ساتھ چونکہ has لگانا ہے تو دیکھیں ہم جملے بناتے ہیں he has a bag he has a bag ٹھیک ہے جی اب دیکھیں he کے ساتھ کتنے جملے بنتے ہیں he کے ساتھ یہ تمام چیزوں کو ہم لگا کے sentences بنا سکتے ہیں he has a bag he has a pen he has a pen he has a book a book he has a notebook has a notebook ٹھیک ہے جی he has a shopner has a has a shopner he has an eraser eraser اس کے بعد he has a head تو جب ہم لگائیں گے ایک چیز کا نام تو اس کے ساتھ ہم لگائیں گے he has a head تو یہ آپ نے بتا دینا ہے کہ vowel جہاں پہ بھی آئے گا یعنی vowel کی آواز آئے گی vowel بے شک نہ ہو vowel کی آواز آئے گی اس کے پیچھے ہم نے an لگانا ہے اور he has a head اور اس کے ساتھ آگیا ہم بتائیں گے he has a nose he has two eyes جب ہم زیادہ چیزوں کا نام بتائیں گے تو اس کے ساتھ ان کی تعداد بھی لکھ دیں گے a کے ساتھ ہم نے a اور an لگانا ہے زیادہ جب چیزیں ہوں گی تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ ہم نے جمعہ بنا دینا ہے اس کو تو اس کے ساتھ s لگا دینا ہے he has he has two eyes two eyes تو ایک ہوتی ہے an i لکھتے ہیں two eyes اب اس طریقے سے ہم i کے ساتھ he کے ساتھ اس طریقے سے ہم he کے ساتھ دیکھیں یہ 20 جو میں نے nouns لکھے ہیں 20 sentences ہم بنا سکتے ہیں he کے ساتھ ہم بچوں کو یہ task دے سکتے ہیں کہ یہ جملے باری باری بچوں کو بلا کے he کے ساتھ 20 جملے بنائے گا بچہ he رگا کے 20 جملے بنائے گا پھر شی رگا کے ان سب nouns کو use کر کے 20 جملے بنائے گا ٹھیک ہے اور یہ بتاتے ہیں ان کو بتا دینا ہے جہاں پہ وہ غلطی کریں گے آپ بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ کہ یہاں پہ a لگانا ہے یہاں پہ اگر آپ نے جمع ان کو لکھنا ہے bags لکھنا ہے تو پھر اس کے پیچھے a نہیں لگانا بس a کو کار دینا ہے یا n بھی نہیں لگانا a بھی نہیں لگانا آگے s لگا دینا ہے تو bags چیزیں زیادہ ہو جائیں گی آپ کی ملکیت میں جو چیزیں زیادہ ہیں ان کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ a نہیں لگانا آگے s لگانا ہے تو اگر ایک چیز کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر اس کے پیچھے a لگانا ہے تو یہ چیزیں آپ نے بچوں کے لئے کر دیں 20 جملے جو ہیں وہ بن جائیں گے he کے ساتھ اسی طرح سے 20 سنٹینسز جو ہیں وہ بنیں گے she کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو کہا جائے گا کہ آپ لکھیں تو she کے ساتھ 20 جملے بن جائیں گے دوسرے بچوں کو بلا کے ہم 20 سنٹینسز اس سے بنوا سکتے ہیں اسی طرح سے جو it ہے it کے ساتھ بھی ہم 20 سنٹینسز بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ 20 سنٹینسز بچہ لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے it کے ساتھ تو it کے لئے آپ نے صرف یہ بتانا ان کو کہ جانوروں کے لئے اور بیرجان چیزوں کے لئے آپ نے استعمال کرنا ہے تو it کے ساتھ بھی سنٹینسز اسی طریقے سے بنائیں گے اور ایک نام جو ہے مثل علی ہے he she it اور ایک نام علی اس کے ساتھ بھی ہم 20 سنٹینسز بنا سکتے ہیں دیکھیں پہلے جو چار ہم نے ہمارے پاس پرونوں نے ہی شی ہی شی it اور ایک نام تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں آگے ہم دیکھتے ہیں have have والے یہ has والے تھے have والے بھی اسی طریقے سے بنانے ہیں تو یہ میں ادھر have والے لیکھتے تھا ہوں he she it کی جگہ پہ have has والے ہم نے پہلے لیکھے تھے تو یہاں پہ ہم لیکھ دیتے ہیں have والے جو ہیں i we you they ٹھیک ہے my brothers یا my friends کوئی بھی آپ لیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی دو نام بھی لیکھ سکتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بچوں کو جو جملے ہیں وہ بنانا سکھائیں گے مثلا i have ان کے ساتھ تو have لگ گیا نا سب کے ساتھ i have a bag یا i have bags پھر آ نہیں لگائیں گے پھر جمع بنا دیں گے bags تو we have اب ان کے ساتھ جمع والی practice بھی ساتھ کروا سکتے ہیں کچھ کو جمع لکھوا دیں تو ٹھیک ہے آگے دیکھیں we we have pens یہ ہم جمع بھی اسے ٹھیک سے کچھ جمع کے بالے بنوا لیں گے you have you have books you have books they have they have notebooks 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 تو ہم آ والے بھی بنوا سکتے ہیں اور بغیر آ کے جمع بنائیں گے تو بھی اس طرح کے جملے ہم ان سے بنوا لیں گے my brothers have have shopners shopners تو اس طریقے سے ہم sentences جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں تو he she بتانا ان کو کیا ہے he she it اور singular noun جو ہے ان کے ساتھ آپ نے لگانا ہے has اور جو باقی بچتے ہیں i we you they اور زیادہ نام ان کے ساتھ آپ نے لگانا ہے have اور دونوں کے ساتھ ملا آ کے ہم نے sentences بنانے ہیں یہ noun جو ہم نے ان سے پوچھ کے لکھے ہیں بچوں سے پوچھ کے لکھے ہیں اور زیادہ تار بچوں کو parts of body جو ہیں ان کے تو spelling آتی ہی ہوتے ہیں جو ان کے بیگ میں چیزیں ہیں ان کے بھی عام طور پر spelling ہم نے یاد کروائی ہوتے ہیں بچوں کو تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بچوں کو already پتا ہے کہ یہ ان کے پاس چیزیں ہیں ان کی چیزیں ہیں تو ہم نے ان کو بتانا ہے کہ جو آپ کی چیزیں ہیں آپ نے ان کو بیان کیسے کرنا ہے بات کیسے ان کے مطلق آپ نے لکھنی ہے کہ یہ میری چیز ہے یہ میری چیز ہے یہ میری چیز ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے تم نے کیوں لی تو ہم جب اپنی ملکیت کے لیے کہتے ہیں تو اپنی چیزوں کے لیے پھر ہم بچوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا لگانا ہے he has a book ٹھیک ہے he has a pen he has a notebook he has a shopner he has an eraser he has a head he has a nose he has two eyes he has a face تو یہی بتانا ہے کہ ایک جہاں پہ چیز ہوگی جہاں پہ آگے آپ نے ایک چیز کا ذکر کر رہا ہے وہاں پہ آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ نے پیچھے اے لگانا ہے اہ لگانا ہے اہ بولنے یا اے بولنے تو پیچھے ہم نے اہ لگانا ہے he has a bag اہ پین یا اے ان لگائیں گے جہاں پہ وال کی ساؤنڈ آگے آئے گی تو یہ چیزیں ہم نے بتانی ہیں اس طریقے سے بچے جو ہے وہ دیکھیں ایک سو یہ بیس ہیں تو اس سے تقریباً بیس سے چار پہلے والے اسی ہو گئے اور پھر پانچ بعد والے ٹھیک ہے اسی اور اسی ایک سو ساٹھ یعنی ایک سو یہ ہم ایک سو ایک سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو دو سو کے قریب ہم جملے بنا سکتے ہیں ان سے ٹھیک ہے نا یعنی بیس ایک دفعہ بن جائیں گے ہی کے ساتھ یعنی بیس یہ تو یہ تقریباً ہنڈرڈ یہی بن جاتا ہے ہنڈرڈ یہ بن جاتے ہیں یہ بیس اگر ان سب کو الگ الگ جملے ان کے بنا جائیں گے اور جو ہی شیئٹ اور ایک نام ہے ان کے ایٹی بن جائیں گے آپ اتنے سینٹنسز بچوں کو بنوا سکتے ہیں ان کی پریکٹس کروا سکتے ہیں اور یہ بلکل کوئی مشکل بھی نہیں ہے یہ چیزیں بچوں کو آل لیڈی پتا ہے تو یہ طریقہ میں نے سمجھایا کہ سب سے آسان طریقہ ہے بچوں کو سکھانے کے لیے ہیز ہیو کا کونسیپٹ اگر آپ نے اس سے پہلے ان کو اے اور ان کا تصور دیا ہوا ہے پھر تو یہ دی بیسٹ ہو جائے گا پھر تو سمجھ لو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ بہترین یہ طریقہ ہو جائے گا ان کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے گی تو یہ طریقہ آپ بھی استعمال کریں اپنی کلاس روم میں استعمال کریں اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو ہیز ہیو کا جو کونسیپٹ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پختہ ہو جائے گا اور پھر وہ آئندہ اس کو روز مرہ زندگی میں استعمال بھی کر سکیں گے اس کی آپ ایکٹیوٹیز بھی بچوں کو دے سکتے ہیں کہ آپ نے ہیز ہیو کا استعمال کر کے بیس جملے گھر سے بنا کے لانے ہیں تو بچے گھر سے بھی بنا کے لانے ہیں کلاس میں بیٹھ کے بھی آپ ان کو ایکٹیوٹی دے سکتے ہیں کہ یہ ان کو استعمال کر کے ہیز اور ہیو کو استعمال کر کے آپ دس دس جملے دونوں کے علاقہ علاقہ بنائیں تو بچے آپ کو یہ بھی بنا کے دے سکتے ہیں اس طریقے سے ہم بچوں کو ہیز اور ہیو کا کونسپٹ برکات ہو